پی ٹی آئی کے سولہ اکاؤنٹس کی فنڈنگ ممنوع قرار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کو شکاوز نوٹس پر جاری کر دیا گیا فیصلے میں کہا گیا سولہ بینک اکاؤنٹس شپانہ آئین کے آرٹیکل سترہ شک تین کی خلاف ورزی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کے سیٹیفیکیٹ کو بھی غلط قرار دیا فیصلہ تحریری طور پر بھی جاری کر دیا گیا فورن فنڈنگ نہیں ممنوع فنڈنگ ہوئی تحریق انصاف کے سولہ اکاؤنٹس کی فنڈنگ غیر قانونی قرار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متفقہ فیصلہ سنا دیا چیف الیکشن کمیشنر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا چیرمن پی ٹی آئی کے فنڈنگ سے متعلق سیٹیفیکیٹس درست نہیں تھے آرٹیکل سترہ کی شک تین کی خلاف ورزی ہوئی پی ٹی آئی کو فنڈنگ ضبط کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کمپنیوں کے نام لے کر فیصلہ سنایا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، سوٹس دلیڈ متحدہ رب امارات سے ملنے والی فنڈنگ کو ممنوع قرار دیا باسٹھ صفات پر مشتمل فیصلے میں ووٹن کرکٹ، بریسٹل سرویسز، رومیتہ سیٹھی، چونتیس غیر ملکیوں اور تین سو اکیاون غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی فنڈنگ کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق تحریک انصاف نے ووٹن کرکٹ، بریسٹل انجینئرنگ، ای پلینٹ ٹرسٹیز کمپنی، ایس ایس مارکیٹنگ اور ایل ایل سی سے دانستہ طور پر ممنوع فنڈنگ حاصل کی چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم دیتے ہوئے فیصلے کی نقل وفا کی حکومت کو بھیجوانے کی حرائت کی فیصلہ سنانے والے تین رکنی بینچ میں میمبر نصار درانی اور شاہ محمد جتوئی بھی شامل تھے